اسلام علیکم دوستو ویلکم دو میں یوٹیب چینل امید ہے سب بھائی دوست خیروفیت سے ہوں گے اچھا جی آج کافی آج کافی لیٹ لیٹ ویڈیوز بن رہی ہیں بہت کچھ کے مسروفیت بھی ہے کام شام کے حوالے سے اور کچھ پہلے میں یہ اپنے ویڈشٹ کے چیکر میں بیزی تھا یہ لیکن ماشاء اللہ پرک پٹھائی دنے لگا ہوں گا بوتروں کو میرے جو پروازی کے بوتر ہیں نا تقریباً کچھ چودہ پندرہ پیس ہیں ان سب کے پرک پٹھائی دے رہے ہیں پرک پٹھائی کے بعد میں دانہ کو کیا دیتا ہوں اس کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو کہ استاد ملک اصر صاحب کی چھت سے ہوگی اس میں میں آپ کو پراپر بریفلی بتاؤں گا کہ انشاءاللہ ان پرندوں کو ہم کیا دانہ دیں گے آفٹر پٹھائی مطلب پرک پٹھائی کے بعد ان کی خراج جو ایلن کا دانہ شانہ وہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے پہلے ہی لوگ کر دیتے ہیں تبدیل مطلب جب ان کے پرک پٹھائی پر آتے ہیں تو ہفتہ داس دن پہلے ہی ان کا دانہ چینج ہو جاتا ہے دانہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ وہاں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا استاد جی کی زبانی باقی ابھی میں پرک ہیجلہ پرک پٹھائی چلی دوستو ویلکم بیک یہ دیکھیں آج کا موسم چیک کریں دھوند چیک کریں آپ کیسے چھائی ہوئی ہے ٹھیک آپ دھوند پڑھنے لگ گئی ہے یہ اپنے کچھ فینسی بیٹھے میں باہر یہ اندر بھی کچھ فینسی ہے وہ سامنے پنجرے کے اندر دیکھیں جی ڈیر لگا ہوا یہ نظر آ رہی رہا ہوگا پارک بوتروں کے کھانی دی ہیں اصل میں پارک کھانی دیئے کی ویڈیو میں بنا نہیں سکتا تھا کیونکہ میں اکیلا اکیلا ہی ہوں شوق کرنے والا بھی میں اکیلا ہوں اور بس ہمیں لے کے ساتھ کوئی نہیں ہے ویڈیو بنانے والا وہ ہمارے سامنے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ سہت اندرستی دے تین بھائی ہیں وہ تینوں ایک ویڈیو بناتا ہے دو اپنا کام کرتے ہیں ازہانی سے ویڈیو بھی بن جاتی ہے کام بھی ہو جاتا ہے اس لیے مجھ سے ویڈیو کے درمیان کام نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں یہ پارک ہیں اب یہ میں شاپر لے کے ہیں اس میں ڈال کے باہر پھیکنے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے کافی ماشاءاللہ یہ ہے تقریباً کوئی دو چار چھے آٹھ دس بارہ چونہ پتہ سونہ ستانہ اٹھانہ انہی بھی کی بائی تقریباً بائیس پیس ہے بھی تقریباً جو ہے نا کوئی پندرہ پیس ایک اور جگہ سے آنے ہیں وہ بھی کھینچ کے یہاں چھوڑ دوں گا اب یہ دو تین پیس میں نے نہیں کھینچے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہلکے ہلکے سے نا مادہ مارے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے سی ان کو سپ ٹائپ لگی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی سی دو تین دن ان کو میڈیسن دوں گا تھوڑی سی اپنی پوزیشن بہال کریں گے پھر اس کے بعد ان کو بھی جو اینکے بھی پارک آئی دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک نیشن ہے باقی دانہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان میں اس دوران میں نے کیا دینا ہے ان کو یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس بالٹی میں دانہ پڑھا سورج مکھی دیکھ لیں آپ اس میں سورج مکھی چنے ابھی جو ہے نا اس ویڈیو کے بعد جو کال ویڈیو لگے گی نا وہ ہے استاد ملک اصل صاحب کی وہ بھی پارپٹائی سے ریلیٹڈ ہی ہے آپ دوست وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس میں جو ہے نا ٹوٹل تفصیلا بریفلی استاد جی نے بتایا اس سے بھی آپ کو کافی رہنمائی ملے گی یہ دیکھیں اس میں سورج مکھی ہے ٹھیک ہے گندوں میں مکہی ہے اس کے بعد باجرہ ہے سرسوں ہے سرسوں بہت ضروری ہوتی ہے پروں کے لیے نا پروں کی گروتھ اچھی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں وائٹ جوار ڈیو بھی ہے سفی جوار استعمال کرنی ہے آپ نے ریڈی نہیں کرنی ٹھیک ہے خورتم اس میں ابھی نہیں ہے ابھی جو اگلا دانہ میرا آئے گا ابھی دانہ ختم ہو گیا ہے بوری اینڈ ہونے والی ہے ابھی کال پرسوں دوبارہ توڑا آ جائے گا اس میں جو ہے نا انشاءاللہ خورتم بھی وائوہ ایڈ کرائیں گے اور سرسوں کا سیڈ بھی زیادہ ایڈ کرواؤں گا ابھی یہ کام ہے ابھی مزید جو ایڈ ہو جائے گا تو یہ ماجرہ ہے یہ معاملہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ویڈی شیٹ اپنی چھات ابھی جو ایڈا انقریب ابھی یہ جیسے ہی لحظ ہوتے ہیں ابھی تقریباً آپ کو پتہ ہے یہ تیس چالیس ان کا پروسس ہوتا ہے ان کی پراپر پار پورے ہونے میں اس کے بعد انشاءاللہ ان کو اللہ کی میرے بانی سے ہم لوگ جو ہیں نا ٹورنمنٹ میں کپ شپ میں کوئی بازی بوزی کی تیاری کریں گے یہ بھی اسی سنسلے میں ان کے پار کھینچے ہیں تاکہ ان کے پار فریش آ جائیں کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ پار نہیں تھے کھینچے ہوئے سو میں پار پٹھائی نہیں تھی دی جو کوئی بوتر میرے ان ٹائم پر تیاری پر آگے انہوں نے پار کرانے شروع کر دی یہ کریز میں چلے گے اس کی وجہ سے بڑی ڈسٹربنس ہوئی کچھ میرے پرندے ایک دام سے جو ہے نا کوئی پندرہ بیس پرندے میرے ضائع ہو گئے اس کی وجہ سے بڑی تنگی ہوئی تو بارہ لیس دفعہ کوشش ہے سیٹ اپ بھی سوڑا سیٹ ہو گیا اپنا اوپر جالشال بھی ہم چینج کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا اچھاتھ بڑی ممی ریڈی بن جائے گی تو چلیں جی جو دوست چینل پر نہیں ہوئے چینل کو لائک شروع سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ملاقات ہوتی کسی نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ